موسیقی راشتہ پتی بھون میں کھیل اور ایڈونچر ایوارڈز تقسیم کرنے کی پروکھار تقریب کا احتمام پیرا اکھلیٹ دیپا ملک نے صدر جمہوریہ کے ہاتھوں حاصل کیا راجیب کھیل رتن ایوارڈ وزیراعظم نے ملک گیر فٹ انڈیا مہمکہ کر دیا ہے آغاز ملک کے شہریوں کو صحت مند بنا کر نئے ہندوستان کی تعمیر کا کیا از پالمور رنگا ریڈی آبی پروجیکٹ کے کاموں کو ایک سال کے اندر پورا کرنے چیف بسٹر لے دیا حکم متحدہ محبوب نگرزلے کو سرسبز و شادہ بنانے کے سیار کا اعلان ورنگل میں ایم جی ایم دوا خانے کا ریاست وزیر ای دیا کر راؤں نے اچانک مہینہ کیا غیر حاضر ڈاکٹروں کے خلاف کاروائی کا دیا حکم مرکزی وزیر نیتین گھٹکری سے اسمبلی سپیکر پوچر آم سری نواز ریڈی کی ملاخات ریاست میں شاہ راہم کی توسیق کے لیے تاؤن پر آہم کرنے کی درخواست آداب اردو خبروں کے ساتھ میں ہنو اللہ فرنواز پیشہ خبر تفصیل سے وزیراعظم نوریندر موڈی نے آج دلی کے اندرہ گاندی سٹیڈیم میں فٹ انڈیا تحریک کا افتتح کیا یہ ملگیر مہم شہریوں کو روز مرہ کی زندگیوں میں جسمانی ورزش اور کھیل سرگرمیوں کے لیے اُبھارنے کے مقصد سے شروع کی گئی ہے اس دوران وزیراعظم موڈی نے ملک شہریوں کو جسمانی طور سے مضبوط بنانے کی اس مہم کو عوامی مہم میں تبدیل کرنے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ طرز زندگی سے جڑی بیماریوں اور آرزوں سے بچا جا سکتا ہے وزیراعظم کے مطابق طرز زندگی میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کر کے ذہنی تناؤں اور زیابتی اس جیسی بیماریوں سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے کھیلوں کے خوامی دن کے موقع پر اس مہم کی شروعات کی گئی ہے وزیراعظم نے کہا کہ کھیل کود کی سرگرمیوں سے جسم کو مضبوط رکھنے میں مدد ملتی ہے اور ایک خوشحال اور صحت منزنگی کے لیے راہموار ہوتی ہے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ زندگیوں میں ٹکنالوجی کے آ جانے کے بعد لوگوں نے چلنا پھرنا کم کر دیا ہے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ جسمانی صحت اور زندگی میں کامیابی کے بیچ راست تعلق ہے اس دوران ملک کے وخار کو بلند کرنے میں کھیلاریوں کے رول کو وزیراعظم نے سراحہ اور خصوصی طور پر ہاکی کے ہیرو اور جادوگر دھیان چند کو بھی یاک کیا وزیراعظم نے کہا کہ آج کا دن ان کھیلاریوں کو مبارک بات دینے کا دن ہے جنہوں نے خوامی کو نیا وخار بخشا ہے صدر جمہوریہ رامنات کوئن نے آج دلی میں خوامی کھیل اور ایڈونچر ایوارز تقسیم کیے راشتہ پتی بھون میں منقردہ اس تقریب میں کئی سرکردہ شخصیات شریک رہیں پیرہ اتلیٹ ڈیپاک ملک کو راجیب گاندی کھیل رتن ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ایشن گیمز میں تلائی تمکہ پانے والی سپنا برمن کو ارجن ایوارڈ سے نوازا گیا شیٹلر سائی پرنیت کو بھی ارجن ایوارڈ دیا گیا ہے اتلیٹ محمد آنس کو بھی ارجن ایوارڈ دیا گیا ہے گھر سواری کے کھلاڑی فواد مرزا نے صدر جمہوریہ کے ہاتھوں ارجن ایوارڈ دیا فوٹبال کھلاڑی گرپریز سنگ اور ہاکی کھلاڑی کو ارجن چنگلے سینہ ایوارڈ دیا گیا ہے چیف نسٹک کیسیا نے کہا کہ پال مور لفٹ ایڈیگیشن پروجیکٹ رنگا ریڈی اور مہبوب نگر ازلا کے لیے ہی بنایا گیا ہے ون پرتی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ اناثر ترقی کے عمل میں رخنا اندازی کر رہے ہیں اسی لئے پروجیکٹ کی تعمیر کاموں میں تاخیر ہو رہی ہے چیف نسٹک کیسیا نے کہا کہنا ہے کہ دریاؤں کو مربوط کرنے کے سلسلے میں اندرپردیش اور تلنگانہ کی حکومتیں مناسب انداز میں معاہدے کریں گے مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ اور نتین گھٹکری سے اسمبلی سپیکر پوچھرہ مسنی واسرڈی نے دلی میں ملاقات کی اس دوران تلنگانہ کی عراقین پارلیمان نامان آگیشور راو بی بی پارٹیل اور عراقین اسمبلی ہنمنت راو شہنمنت شنڈے جے سرندر اور ان کے ہمراہ موجود رہے اس میٹنگ میں تلنگانہ میں سڑکوں کی توصیح پر تبادلہ خیال ہوا حضرباد، نرساپور، میدک، ایلاریڈی، بانسوارہ، بودھن، بھینسہ تک دو سو تیس کلومیٹر کی سٹیٹ ہائیوے کو مرکزی حکومت نے خومی شہرہ تسلیم کر لیا ہے حضرباد سے میدک تک چون سٹھ کلومیٹر سڑک کو خومی شہرہ خرار دیا گیا میدک سے ردرور تک ویانو کلومیٹر سڑک اور بودھن سے بھینسہ تک پچپن کلومیٹر سڑک کو خومی شہرہ کے طور پر منظوری دینے کی درخواست کی گئی ہے اس زمن میں سڑکوں کی توصیح کے لیے فنڈز دینے کی درخواست پر مبنی یاد داشت مرکزی وزیر کے حوالے کی گئی پوچر آرام سرین ویسرڈی نے اس موقع پر کہا کہ سڑکوں کو مربوط کرنے سے اللہ ریڈی جوکل بانسوڑا اور بودھن حلقوں میں آمد رفت کی سہولت بہتر ہو جائے گی ریاستی وزیر پنچائتی راج ہی دیاکاراؤ نے آج ورنگل میں ایم جی ایم ہسپتال کا اچانک معینہ کیا اس دوران کچھ ڈاکٹرز غیر حاضر ہونے پر انہوں نے حکام سے سوالت کیے ریاستی وزیر نے ہسپتال کے ریکارڈز کی جانچ کی اس دوران انہوں نے انتباہ دیا کہ ذمہ داریوں کی انجام دہی میں لاپروہی پر لازمی سخت کاروائی کی جائے گی آؤٹ پیشن شعبے میں ڈاکٹر نہیں ہونے پر انہوں نے برہمی ظاہر کی اور اسپتال میں فراہم کی جا رہی طبی خدمات پر عدم اتمنان کا اظہار کیا سنگر اڈی زلے کلیکٹر نے تانڈوں کو پنچائت میں تبدیل کرنے کے لئے اقدامات شروع کر دیئے ہیں انہوں نے تانڈوں کی تصویر تبدیل کرنے کا عظم کیا ہے زلے کلیکٹر نے بتایا کہ تانڈوں کو ترقی کے راہ پر ڈالا جائے گا اور ان دے ہی علاقے میں تمام طرحے کی سہولیت فراہم کی جائیں گی تانڈوں میں خواتین کو با اختیار بنانے اور علاقے کے مکینوں کو صحت مند ماحول فراہم کرنے کا نشانم قرار کیا گیا ہے اس زمن میں ایک پروگرام کنڈی منڈل کے اردنور پر شروع کیا گیا ہے مرکزی حکومت دوہزار بائیس تک کسانوں کی آمدنی دگنی کرنے کے مقصد سے مختلف اسکیمات چلا رہی ہیں جس سے کسانوں کی آمدنی میں مسترسل اضافہ ہو رہا ہے چھوٹے کسانوں کو خاص طرح پر بہت فائدہ ہو رہا ہے انٹیگریٹڈ وارٹر شیڈ مینجمنٹ اور دوسری اسکیموں سے دہی علاقے میں ترقی کے راہ ہموار ہوئی ہے پیشیک رپورٹ آبی وسائل کے تحفظ اور ان کے موصر استعمال کے ذریعے زرائی میدان میں بہتر سمرات حاصل کیے جا سکتے ہیں اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے جولائی دوہزار پندرہ میں پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنہ کی شروعات کی تھی ہر کھیت کو ساراب کرنے کے مقصد سے شروع کی گئی اسکیم کے سمرات ہر جگہ نظر آ رہے ہیں زلے ونپرتی کے دتا پلی گاؤں میں انتظامیہ نے فوڈ پروسسنگ یونٹ خائم کیا جس میں خواتین کے سیلف ہیلپ گروپ کی مدد سے فلی کی پٹیاں تیار کی جاتی ہیں اور فلی کا پیسٹ بنایا جاتا ہے اس یونٹ میں استعمال ہونے والا تمام سامان مقامی کسانوں سے خریدا جاتا ہے جس سے کسانوں کی آمدنی میں تیس فیصد اضافہ ہو گیا ہے پورے علاقے میں لوگ آپ پاشی اسکیم پر عمل درامت سے کافی خوش ہیں اور انہیں مرکز کی اسکیموں سے فائدہ پہنچ رہا ہے بیرو ریپورٹ دوردرشن نیوز آندھر دیش میں آج کا دن یومیں تلگو زبان کے طور پر منائے جاتا ہے تلگو کے سرکردہ مصنیف گڑگو ونکٹا رامہ مورتی آج ہی کے دن پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سا تیرسٹھ کو ماہر لسانیہ جی ونکٹا رامہ مورتی کا جنب ہوا تھا دراصل تلگو زبان کی تحریر اور بولچال میں غیر معمولی فرق ہے اس دور میں سکولرز کو کسی بات کو سمجھانے اور تعلیم دینے میں کافی مشکل پیش آتی تھی لیکن رامہ مورتی نے ترصیل کے لیے تلگو زبان کے میارات طے کیے اسی لیے آج کے دور میں تعلیمی اداروں میں تلگو کا چلن عام ہو سکا آندھر پردیش حکومت آج کے دن کو تلگو کے فروغ کے مقصد سے مناتی ہے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے آج لداخ دفاع ادارے کے زیر احتمام لداخی کسان جوان بگیان میلے کا افتح کیا پہاڑ علاقوں میں تحقیق سے متعلق دفاع ادارے کے پروگرام میں کسی تعداد میں لوگ شریک ہوئے اس دوران راجنات سنگھ نے لہم میں کہا کہ پاکستان نے غیر خانونی طریقے سے مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان پر خفضہ کر رکھا ہے انہوں نے پاکستان سے سوال کیا کہ کشمیر کب پاکستان کا تھا جو آج اس کو لے کر روتے رہتا ہے راجنات سنگھ کا کہنا ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے وجود کو تقسلیم کرتے ہوئے اسے عزت بخشی راجنات سنگھ نے مزید کہا کہ کشمیر کے معاملے میں کسی بھی طرح کا خدم اٹھانے کا پاکستان کو اختیار حاصل نہیں ہے اور پاکستان کو کشمیر سے کوئی سرکار نہیں راجنات سنگھ نے پاکستان کو سلا دی کہ وہ خفضے والے کشمیر کے علاقے میں انسانی حقوقی پامالیوں اور ظلم زادیتیوں کو ختم کرنے پر توجہ دیں اسی دوران راجنات سنگھ نے کہا کہ آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے معاملے میں کوئی بھی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے ایک بار پھر اہم خبروں کے ساتھ آج کا بلیٹیز یہی ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے آداب راشتہ پتی بھون میں کھیل اور ایڈونچر ایوارڈز تقسیم کرنے کی پوروکھار تقریب کا احتمام پیر ایٹھلیٹ دیپا ملک نے سدر جمہوریہ کے ہاتھوں حاصل کیا راجیب کھیل رتن ایوارڈ وزیراعظم نے ملک گیر فٹ انڈیا مہمکہ کر دیا ہے آغاز ملک کے شہریوں کو صحت مند بنا کر نئے ہندوستان کی تعمیر کا کیا از پال مور رنگا ریڈی آبی پروجیکٹ کے کاموں کو ایک سال کے اندر پورا کرنے جیب نسٹر نے دیا حکم متحدہ محبوب نگرزلے کو سرسبز و شادہ بنانے کے سیار کا اعلان ورنگل میں ایم جی ایم دوا خانے کا ریاست وزیر ای دیا کر راؤں نے اچانک معینہ کیا غیر حاضر ڈاکٹروں کے خلاف کاروائی کا دیا حکم مرکزی وزیر نتین گٹکری سے ملی سپیکر پوچر آم سری نواز ریڈی کی ملاخات ریاست میں شاہر آہم کی توسی کے لیے تاؤن فراہم کرنے کی درخواست